موت آئے تو آئے لیکن قانون توڑنے والوں کی عادت کبھی نہ جائے انڈیا کے لوگ بھی غزب ہیں اگر سرکار نے کوئی نیم یا گائیڈ لائن تیہ کر دیا تو مزال کے اس کا پالن کر لے نیند ہی نہیں آتی ان بیچاروں کو انڈیا لوکڈاؤن ہے پی ایم لوگوں سے بار بار لکشمن ریکھا کے دائرے میں رہنے کی اپیل کر رہے ہیں لیکن پھر بھی لوگوں کو کورونا جیسی مہامارے کو دعوت دینے کے لیے سرکارے سسٹم میں سراخ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے اس لئے وہ نکل پڑتے ہیں سڑک پر ڈلی پولس ایسے لوگوں پر لگتار ایکشن لے رہی ہے یہ تصویر دیکھ رہے ہیں نا لگزری بس کے آگے چار لوگ چیرے پر امال دھرے کھڑے ہیں کیا کریں اب ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں حوالات جانا پڑے گا ڈلی پولس کی پینے نگاہوں سے یہ بچ نہیں سکے ڈلی پولس نے دھولا کھوان کے پاس سے انہیں گرفتار کیا پولس کی روکٹوک کے باوجود یہ بس میں پیسنجرز بٹھا کر نکل پڑے تھے ڈیل ون پی ڈی ٹو تری ایٹ نائن ڈیل ون پی سکس ٹو فور زیرو ٹو اور ڈیل ون پی ڈی ٹری ون پی ڈی ایٹ نمبر کی تین بسوں کو پولس نے چیک کیا جس میں پیسنجرز سوار تھے ان سب کے خلاف چانک پورے تھانے میں فائی آر درش کی گئی جن لگوں پر فائی آر درش کی گئی ہے ان میں اشوک کمار سنگھ سبحاش شنڈ مکی رام رام شنکر سمیت چار لوگ شامل ہیں جانچ کے دوران بس مالک اوم پرکاش کے خلاف معاملہ درش کیا گیا ہے اوم پرکاش اشوک نگر کے رہنے والے ہیں ایسے بس مالکوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ چند پیسے کمانے کے لیے لوگوں کی جان مصیبت میں نہیں ڈالیں ان لوگوں نے نہ صرف خانون ٹوڑا بلکہ اپنی موت کے ساتھ ساتھ دوسرے ناغریکوں کے لیے بھی موت کو دعوت دی یاد رکھئے ایک دوسرے کی مدد کریے یہ اچھی بات ہے لیکن مدد کرتے ہوئے یہ مت پھولیے کی سوشل ڈسٹنسنگ بنائے رکھنے کے لیے یوں ہی نہیں کہا جا رہا اگر کورونا کو ہرانا ہے تو ایک ماتر یہی وکلپ ہے کہ ہم لوگ ٹاؤن کا پالن کریں